اصداد دہشت کرتی عدالت نے جناہ ہاؤس حملہ کیس میں ملوث سے دو سو ارسٹھ روپوش ملزمان کے وارن گرفتاری جاری کر دیا تفتیشی آفیسر نے عدالت سے استعداد کیے کہ ملزم گرفتاری سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی لیے وارن گرفتاری جاری کی ارشائے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں نمائندہ لاہورنگ نئی ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نئی اصداد دہشت کرتی عدالت نے جناہ ہاؤس حملہ کیس میں تفصیلہ افسر نے وارن گرفتاری کی ایک دوخواست دائر کی تھی جس کی سماعت جو کہ انساد دہشت کرتی عدالت کے جج اجازہ میں بٹر نے کی انساد دہشت کرتی عدالت نے تفصیلہ افسر کی دوخواست منظور کر لی اس نے اس میں موقف ہی پیار کیا تھا کہ جناہ ہاؤس حملہ میں ملافظ دو سو اٹھ ست جو کہ پٹی ای کارکنان ہے وہ روپوش ہے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاری ہے تاہم وہ گرفتار نہیں اور جس پر عدالت نے ان کے وارن گرفتاری جاری کر دییا اچھا سپیشل جیس سینٹرل کی عدالت میں مطروقہ وقف املاک بورڈ کی ارازی منتقلی کیس کی سماعت بھی ہوئی ہے اس سماعت کے حوالے سے کچھ آگاہ کیجئے آج بلکہ آج اسپیشل جیس سینٹرل کیورڈ میں مطروقہ وقف املاک بورڈ کی جو کہ آٹھ سو تفتار اس کے نارے ارازی ڈی ایچے منتقلی کیس کی سماعت ہوئی ہے جس پر آج عدالت نے سابق چینرمن مطروقہ وقف املاک بورڈ کے جو کہ آصف حاشمی کو جو کہ تمام عزامات سے بری کر دیا ہے اس کے لئے جو کہ آصف حاشمی کو تمام عزامات سے بری کرتے ہوئے عدالت نے فیصلہ سنایا ہے کہ ملزم کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوا لہٰذا ڈی ایچے میں جو کہ معاہدہ میں نگدی کا کوئی لینڈین بھی نہیں ہوا کیس کا جو کہ بے بنیاد اور مقروضوں پر مشتملہ ہے سیاسی بنیاد کیا گیا تھا اور پھرشوہ نہ ہونے کے بعد عدالت نے آصف حاشمی کو بری کر دیا جی یہ بہت شکریہ آپ کا نئے ملیک ہمیں جوائن کرنے کا